دپکا ککڑ ابراہیم ٹی و انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام ہے دپکا نے کئی ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہے اور ساتھ ہی دپکا بگ باؤس سیجن تیرہ کی وجیتہ بھی رہ چکی ہے لیکن اسی بھی اس دپکا ککڑ ابراہیم کے گھر سے ایک دکھت خبر سامنے ہے ٹی وی ایکٹرس دپکا ککڑ کی فیملی بہت دکھی ہے کیونکہ ان کے فیملی کے ایک اہم سدسیا کا نیدھن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سبھی موشنا دروپ سے ٹوٹ گئے ہیں شنیوار کا ان کے پیٹ ڈاگ کڑل کی موت ہو گئی اپنے تری دپکا ککڑ اور ان کے پتی شویب ابراہیم نے سوشل میڈیا پر استخد خبر کو شیئر کیا اسے کے ساتھ ٹی وی کپل شویب اور دپکا نے کچھ دنوں پہلے کڑل کے ساتھ پلک کی گئی آخری تصویریں بھی شیئر کی ہیں دپکا نے اپنے سب سے قریبی سدسے کے نیدھن پر ایک دل چھو لینے والا نوٹ بھی لکھا ہے ایکٹرس دپکا ککڑ نے بتایا کہ ان کا ڈاگ پشلے ایک سال سے ٹھیک نہیں تھا جس دن کڑل نے آخری سانس لی اس دن تک وہ کٹھنائیوں سے لڑا اور ہار نہیں مانی دپکا نے یہ بھی بتایا کہ کیسے انہیں اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ یہ کڑل کے ساتھ ان کی آخری تصویر ہوگی دل توڑنے والی اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے ایکٹرس دپکا نے لکھا اس کا نیدھن ہو گیا دپکا ککڑ نے اپنے کیپشن میں لکھا میں کبھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ہے اس کے ساتھ میری آخری تصویر ہوگی یا ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے جب میں اسے ڈاکٹرز کے پاس لے گئی تھی وہ ایکٹرے روم سے باہر آئے تھا اور میں نے کلے لگا لیا تھا تاکہ وہ گھپرائے نہ وہ پچھلے ایک سال سے ٹھیک نہیں تھا پچھلے دو سے تین دنوں میں حالات مشکل ہو گئے تھے آخری دن کافی کرٹیکل تھا وہ بہت لڑا اور آج صبح تین بجے اس نے اپنی چندگی سے ہار مان گئے کڑل کان نیتھن ہو گیا دپکا کی پتی شوہب نے بھی کڑل کے لیے ایک پوشٹ کیا ہے جس میں ڈاک کی پوٹو شیئر کرتے ہوئے شوہب نے لکھا نہ تُس سے پہلے کوئی تھا نہ تیرے بات کوئی ہوگا فرنس لگاتار دپکا ککڑ اور شوہب ابراہیم کے ساتھ اس کٹھن سمیں میں کھڑے ہوئے ہیں وہ پرارتنائی بھیج رہے ہیں تاکہ دونوں چلت ہی اس نقصان سے اوبار جائے اسی کے ساتھ ابھی کے لیے اس رپورٹ میں سرپ اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو کے سے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ہماری چینل کو کریں سبسکرائب اور جڑے رہیں ہماری چینل نیکس نائن لائف کے ساتھ دھنے وال موسیقی